وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ابھی تک جاری ہیں اسرائیل اپنی جانب سے بمباری کرتا ہوا ریگولر اپنی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہے کہ اتنے میزائل انہوں نے داغ دیا اتنی بمباری انہوں نے کر لی لیکن یونیٹڈ نیشن کو اسرائیل آرمی کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ وہ چوبیس گینٹے کے اندر اندر وادی غزہ کا جو شمالی علاقہ ہے اس سارے کو خری کرے اور اس عوام کو کہے کہ وہ جنوب کی جانب چلے جائیں جنوبی غزہ میں جا کر ٹھہر جائیں یونیٹڈ نیشن کے مطابق یارن لاکھ لوگ ہیں جو شمالی غزہ کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ان کے گھر ہیں ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ یارن لاکھ لوگ اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے ساؤت میں چلے جائیں اور وہاں پر پناہ گزین کیمپوں کے اندر اپنی زندگی گزاریں یونیٹڈ نیشن کا یہ کہنا ہے کہ یارن لاکھ لوگوں کو اس طرح مائیگریر شفٹ کرنا آسان کام نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکم یونیٹڈ نیشن کے سٹاف اور ان کے تمام ان فیسیلٹیز کے لیے ہے جیسے سکول ہیلتھ سینٹر اور کلینک یعنی کوئی بھی اس میں سے یہ نہ کہہ بات میں کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے دوسری جانب جو ائر فورس ہے اسرائیل کی وہ یہ تصاویر شیئر کرتی ہے اور لکھتی ہے کہ درجنوں فائٹر جیٹ ہیلیکاپٹر جو ہیں اس کے اوپر حملے کر رہی ہے غزہ سٹرپ کے اندر اور ابھی تک اسرائیل ائر فورس نے چھ ہزار بم جو ہیں خماس کے اوپر پھینکتی ہیں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک وسیع پیمانے پر بلڈنگیں جو ہیں وہاں پر تباہ ہو چکی ہیں دوسری جانب دیکھا جائیں تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ بس زبانی کلامی صرف اس کے اوپر اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں اور باقی سب حیر خیریت نظر آ رہی ہے عوام سرکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن مسلم ممالک مسلم ممالک کے حکمرانوں کی جانب سے سب اس وقت تک خیر خیریت ہے